رحمد نسلی علی رسول کریم وعلى آلی وعلى صاحب عجمین برحمد کی آرهم الرحمین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقرائی والمساکین والآملین علیہ والمعلفت القلوبهم وفی الرخاب والغارمین وفی سبيل اللہ وابن السبیل فریضتاً من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ لزیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری عزیز بہنوں میں آج آپ کے سامنے زکاة کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں خرار مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جامعے اور مختصر الفاظ میں ایک میاری مومن کا تصور سامنے لانا ہوتا تو عموماً فرمایا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے صالح عامال کیے نماز خائم کی اور زکاة دی ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہوگا نماز اور زکاة ان دو عبادتوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے نماز اللہ کی حقوق کی ادائیگی کا احساس دلاتی ہے اور زکاة بندوں کی حقوق کا احساس ہمیشہ تازہ رکھتی ہے انسان کے ایمان کو ناپنے کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ نماز انسان کو دنیا کی ہر محبت پر خدا کی محبت کو غالب رکھنے کا درست دیتی ہے اور زکاة دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طلب کا حریز بناتی ہے نماز اور زکاة اسلام کی امارت کے دو بڑے ستون ہیں زکاة کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں پاکیزگی اور نمو دونوں چیزیں کہ اس سے آدمی کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے اور اس میں نمو یعنی نشونما بھی ہوتا ہے اضافہ بھی ہوتا ہے آپ کے مال میں قرآن مجید کا مطالعہ ہم کو بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کی امتوں پر نماز اور زکاة کا حکم لازمی طور پر دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ دونوں فرض ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں قرآن مجید کو کھولتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات نظر آتی ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جِنْ فِقُونَ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں جو رسک ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اسی طریقے سے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتے ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ تَعْبُوا وَا خَامُ الصَّلَاةَ وَآتَوَ الزَّقَاةَ فَيِقْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ پھر اگر وہ کفر و شرق سے توبہ کریں ایمان لے آئیں نماز پڑھیں اور زکاة دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ایمان کا اقرار کافی نہیں ایمان کا عملی ثبوت بدنی عبادت نماز کے ذریعے سے اور مالی عبادت زکاة کے ذریعے سے دے تو پھر یہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے یعنی اسلام میں داخلے کے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ہوں گے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ان سے ایسے جنگ کی جیسے کافروں سے جنگ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُتُونَ ازْرَقَاتَ وَهُمْ بِلَآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان مشکین کے لئے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں ہمیں ان چند آیات سے ہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی مقامات پر زکاة ادا کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اور قرآن شریف میں ہمیں ایسے آیات بھی ملتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زکاة نہ آدھا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس انجام بد سے ڈر آیا ہے دراصل زکاة ہے کیا اسے اسلام میں اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے حکیم پروردگار نے انسان کی تخلیق کی اور اسے بیج بہا انعامات کے ساتھ عبدی خیام گاہیں عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چن انتہانات اور آزمائش سے انسان کو جانشنے کے لئے مخرر کرنے کا ارادہ کیا کہ کون اس میں خراہ اترتا ہے اور کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ وہی عزب اللہ میں شامل ہوگا وہی اللہ کی پارٹی کا ہوگا اسی کو اللہ اپنے مخرب بندوں میں شمار فرمائے گا اور انعامات کا مستحق بھی وہی ہوگا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دراصل انتہان جو انسان کا لیا وہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ کائنات کیا ہے یہ زندگی کیا ہے خدا اور اس انسان کا آپس میں تعلق کیا ہے نیکی کس چیز کا نام ہے اسے اس دنیا میں کیا کام کرنا ہے کس کی بات سننا ہے حقیقت میں کامیابی قسمی ہے یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے نیکی کے عجیب عجیب تصور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چند لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ صبح اٹھ کر جب چونٹیوں کے بل میں شکر ڈال دی جائے تو وہ ایک نیکی کا کام ہے ہم نے دیکھا لوگ بندر کو کیلہ کھلا کر بھی اسے نیکی سمجھتے ہیں اور مورتیوں کا دودھ سے نہلانا بھی ان کے پاس نیکی ہے مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں میں ان لوگوں نے نیکی کا نام دے رکھا ہے مختلف قسم کی ظاہری صورتوں کو رب کائنات مالک کائنات کون ہے انسان یہ جانے اور اس کا بندہ بنے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو معلوم ہو کہ نیکی چند جاہری چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان یہ جانے کے ایک پروردگار ہے جس نے اسے پیدا کیا اس پر اسے ایمان لانا ہے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان رسولوں پر اسے ایمان لانا ہوگا اللہ نے کتاب ہدایت نازل کی ہے اس کے مطابق اسے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کرتے جا رہے ہیں ان ملائکہ پر اسے ایمان لانا ہوگا اور ان تمام زندگی کے گزرے ہوئے لمحے لمحے میں اسے اس بات کا حساس ہونا ہوگا کہ ایک دن لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ نیکی کے کام کون سے ہے یہ سب سے پہلا امتحان اللہ تعالیٰ انسان کو لیتا ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانتا ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس راہ پر جب وہ چلتا ہے تو وہ بہت سی طاقتیں جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہیں ان کا انکار کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ تاغوت کا کفر کیا ہر وہ چیز جو خدا کے راستے سے ہٹانے والی ہو وہ تاغوت ہے اس کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل اگر کسی نے کیا اللہ کے باغی کا انکار اور اللہ پر ایمان تو گویا اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں وہ سیدھے راستے پر چڑھنے کے لیے ایک خدم اور آگے بڑھ گیا حضب اللہ میں داخل ہونے کے لیے ایک خدم اور اس کا آگے بڑھ گیا اللہ کے تخرب کے لیے وہ اور خریب ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی فرما برداری کا امتحان لینے کے لیے فرماتے ہیں وَقَمُ الصَّلَاہ تم صلاح کو خائم کرو اللہ کی پکار پر دور پڑھو خود اللہ کی پکار پر دورو اور ساری دنیا کو اللہ کی پکار پر چلنے کے لیے تیار کرو پھر آگے اللہ تعالیٰ جو اصل خربانی کا امتحان لیتے ہیں وہ اللہ کی جو نیمتیں اللہ تعالیٰ نے لیے اسے اللہ کی راہ میں خربان کرنے کا وَعَتُ الزَّقَاح اور اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرنا لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّةُ حِبُّونَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم نیکی کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خربان نہ کر دو انسان کا دل اتنا تنگ ہو کہ جس پروردگار نے اسے نیمتیں بخشی اس کا مال بخشا اسے بے انتہائے حسانات اور انعامات کیے اس کی زندگی کی ضروریات سے زیادہ اسے عطا کیا لیکن اللہ نے اگر اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اسے حکم دیتا ہے اور یہ حکم اسے دل میں اس کی تنگی محسوس کرتا ہے تو ایسا ذرپرست انسان ایسا کنجوس انسان میں شامل ہونے کے خابر نہیں تو یہ چند چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں گزارتا ہے جس کے ذریعے سے احساس ہمیں دلاتا ہے بلکہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اگر تم کامیاب اور کھرے اترے تو اللہ تعالی نے جو آبدی انعامات ہمارے لئے رکھی ہیں وہ ہمارے لئے